موسیقی 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 کہ یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑبا دے اور کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا دوں گے تو تدبر اور تفکر آج کی نسل کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ان کی سمت درست ہو سکی اور وہ اپنا سفر بہ آسانی اس کو تیع کر سکیں نوجوانوں کی کیوں اہمیت ہے سرش دیکھیں تو ہر ایک شخص کے لیے مستقبل بڑا اہم ہوتا ہے ہمیں خبر نہیں کہ ہمیں عرصت کل کیا ہونا ہے مگر ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی تیاری کی جائے اور بحثیت قوم اور بحثیت معاشرے کے کسی بھی ملک کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس کی مستقبل کی باغ دور کن آتوں میں جانے والی ہے تو وہ نوجوان جنہوں نے آگے قوم کی اس نو کو سنبھالنا ہے جن کے ہاتھوں میں پتوار آنے ہیں جنہوں نے اس کشتی کو پار لگانا ہے وہ نوجوان نسل ہی ہے تو اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہ کی تو کل ہمارا اپنا مستقبل مخدوش ہو کر رہ جائے گا اس لیے ان نوجوانوں کی فکری تربیت بہت ضروری ہے آپ نے بات کی کہ اس کا سبب کیا ہے آج ہم دیکھیں تو ہمارا پورا معاشرہ پورا ماحول جس مشینی دور سے اور ٹکنالوجی اور آئی ٹی کی اس سہلاب سے گزر رہا ہے اس میں ایک بڑا جو وہ شکار ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرونک میڈیا سے جو کچھ انہیں دکھایا جا رہا ہے ثقافت کے نام پر اور تہذیب کے نام پر اور ان میں مروبیت دوسری تہذیبوں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ایک بڑا سبب ہے ان کی فکری انتشار کا اور آپ نے تیسری آپ کی بات یہ تھی کہ صحیح سمت سے انہیں آگاہ کرنا دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں دین مبین عطا کیا بے شک بے شک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی وہ کتاب عطا کر دی کہ جیسے کسی کے پاس وہ نور ہی رہا ہو اور وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے مانگتا پھرے دوسروں سے کہ مجھے کچھ دے دو تو گویا اسے خبر ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑے مال کا مالک ہے تو ایسے ہی ہمارے پاس قرآن موجود ہے جس میں ہمارے لیے رانوائی موجود ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اور اللہ رب العزت کا تاکردہ جس میں فلاہ ہی فلاہ کامیابی کامیابی ہے اور ہم اسے آگاہ نہیں ہو رہے اسے اپنا نہیں رہے اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا پھر آپ دیکھیں تو قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انسان ہے کہ انسانوں کو کیسے رہنا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی مشین ہم کریتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک کلٹ ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس مشین کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو ساتھ اس کے وہ کتاب مبین عطا کر دی جو ہدایات سے بری ہوئی ہے کہ تمہیں اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے جس سے تمہاری زندگی آسان بامقصد اور فلا نفع بخش ہو جائے گی فلا والی ہو جائے گی تمہیں اس زندگی میں بھی کامیاب و کامران رہو گے اور اس اخر بھی زندگی میں بھی اس فکری جمود اور فکری انتشار کو ایک اور جہت سے آپ دیکھیں تو مسلمان جب کبھی شکست کھاتے تھے تو بہت تھوڑے عرصے میں پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور جو مغرب کی جو ایسا طبقہ تھا انہوں نے سوچا کہ مسلمان قوم بار بار اٹھتی گیا آپ دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم میں اول تک مسلمانوں کے پاس دو بریعظم اور تین سمندر تھے مگر اس جنگ عظیم اول کے بعد ایسی سازخیں ہوئیں جس سے مسلمان فکری انتشار کا شکار ہوئے ان کے اندر مروبیت اور شکست خردگی کو بڑھایا گیا ان کے اندر بے یقینی آگئی وہ نتائج کے حوالے سے جب بے یقینی کا شکار ہوئے ایمان میں اور دین میں کمزور ہوتے چلے گئے جس سے فکری انتشار بڑھتا چلا گیا اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل با مقصد ہو جائے تو خاص طور پر والدین کو اس پر توجہ دینی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر وقت ذہن میں یہ ڈالیں کہ تم عام اور معمولی نہیں ہو تم بہت خاص ہو تمہیں اس امت سے ہو جسے اللہ نے خیر الامم کہا ہے تو ایک اتنا بڑا احزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے میں ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے کہ مجھے زندگی جانوروں کی طرح نہیں گزارنی بلکہ مجھے اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور میں اس مقصد کو جانوں پہچانوں اور اس پر کرنے کی کوشش کروں اپنی زندگی کو اس کے مطابق بے شک اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا اور ناظرین یقینین آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہم ابتدا میں جو سوالات لے کر آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور ہم کس جانب چل رہے ہیں اس لیے کہ ہم موجودہ جزگہ پر رہتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہی ہم تہذیب کے حوالے سے ایک لفظ سے آشنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبوں کا جو تصادم ہے اس کے حوالے سے مذہبی اور قومی جو تشخص ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تصادم سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوتی ہے ہماری نواجوان نسل کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے طیبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ حبیبی محمد علیہ وسلم شکریہ سہرش کسی بھی قوم کی تہذیب اس کے مذہب کے زیرے اثر ہوتی ہے اب اس تہذیب میں چاہے سیاست ہو چاہے رسم و رواج ہیں چاہے تمدن ہیں کچھ بھی ہے اس پر اس کے مذہب کا رنگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے اب ہمارے پاس بحیثیت مسلمان ایک بہترین دین موجود ہے جو کہ اسلام ہے اور اسلام ایک مکمل جاپتہ حیات ہے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اسلام نے تہذیب دی تمدن دیا تہذیب تمدن کے اندر سیاست ہمیں عطا کی اسلام نے اسلام نے ہمیں تیب عطا کیا سائنس کا علم عطا کیا اسلام نے ہمیں تفکر عطا کیا ہر طرح سے ہمیں تہذیب اور تمدن اسلام نے مکمل طور پر جامع طور پر عطا کر دیا اب جب مسلمان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو اسے ضرورت ہی نہیں کہ وہ دوسری تہذیب کی طرف نظر کرے یا دوسری تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرے اگر اپناتا ہے تو خود بیراہ روی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لئے خسارہ ہے آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں ایک ہی ٹیلیویجن ہوتا تھا جس پر اپنی تہذیب کے بارے میں مسلمان تہذیب کے بارے میں پروگرامز آیا کرتے تھے نمازیں سکھائی جاتی تھیں والدین جو مذہبی رسومات ہوتی تھی ان میں بچوں کو شامل کرتے تھے انہیں سکھاتے تھے ہمیں ہمارے والدین رات میں بیٹھ کر کہانیاں سنایا کرتے تھے قصص الانبیاء سنایا کرتے تھے قصص الالیاء سنایا کرتے تھے ہمارے جو اسلامی ہیروز ہیں ان کی کہانیاں سنایا کرتے تھے ہمیں بتاتے تھے کہ تمہارا اس قوم سے تعلق ہے جس کی تہذیب اتنی شاندار ہے جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تمہاری تہذیب اس طرح کی ہے لیکن ہم اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ دوسری تہذیبوں کے رنگ ہمارے پاس ہے کیوں کہ اب ایک مسلمان نوجوان کے پاس آپشنز بہت سارے آگئے ہیں اگر وہ کھانے پینے کو لیتا ہے تو اس کے پاس کھانے پینے کے آپشنز بہت سارے آگئے ہیں کہیں تھائے فوڈ ہے کہیں اس کے پاس جنگ فوڈ ہے جبکہ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے سادہ کھانا اب بازار کے کھانے کھا کر یا جنگ فوڈ کھا کر سہت الگ خراب ہوتی ہے اسلام کی طرف سے توجہ دین کی طرف سے توجہ عبادات کی طرف سے توجہ الگ ہٹ جاتی ہے اگر ہم تہذیب کے اوپر عمل کرنے کو لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے کیسے آپ نے ہمیں وہ تہذیب عطا بھی کی اسے عملی نمونہ بھی پہنایا عملی جامعہ بھی پہنایا اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ایک دین کو جو پوری دنیا کے لیے نیو تھا نیا تھا اس کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجا دیا اب ہماری جو تہذیبوں میں تصادم ہے یہ کس طرح سے جڑیں ہماری جڑوں کے اندر آتا جا رہا ہے جو پیڑ جڑوں کو چھوڑتا ہے جڑوں سے آری ہوتا ہے اسے پھل نہیں لگتا وہ کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے اور ہماری تہذیبیں یہ ہماری جڑیں ہیں اسلام کی تہذیبیں اور مسلمان زبو حالی کا شکار ہی اس وجہ سے کہ وہ اس ان جڑوں کو چھوڑ رہے ہیں علامہ اکبال نے عرصہ پہلے ہی اس بات کو بھانپ لیا تھا اور پھر بار بار تلقین کرتے تھے کہ اگر اپنی تہذیب کو چھوڑو گے مسلمان نوجوان اگر اپنی تہذیب کو چھوڑو گے تو زبو حالی کا شکار ہو جاؤ گے زلیل اور رسوہ ہو جاؤ گے اپنی تہذیب نہ چھوڑنا اور پھر اپنی شان بتاتے تھے بار بار جسے ابھی باجی جان نے کہا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گردوں تھا جس کا تو تھا ایک ٹوٹا ہوا دارہ کہ تو ایک بہت عالی شان تہذیب کا مالک ہے جسے تم سمجھتے نہیں ہو جس پر آپ عمل نہیں کرتے ہو پھر آپ نے آہستہ آہستہ ترغیب بھی دینی شروع کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ترتیب بہت ہی خاص انداز سے کی گئی ہے ان کی تربیت بہت خاص انداز سے کی گئی ہے انہیں جو تہذیب بتا کی گئی ہے وہ بہت ہی خاص ہے آپ دیکھیں کھانے پینے سے لے کر اورنے بچھونے سے لے کر لباس سے لے کر یہاں تک کہ سونے تک کی ہمیں تہذیب سکھائی گئی ہے کہ مسلمان سوتا کیسے وہ سوئے تو لگتا ہے کہ باوقار شخصیت سو رہی ہے ایک سیدھی کروٹ پر سوتا ہے سب کے سب قبلہ روح ہو کر سوتے ہیں یعنی ایک پہچان ہے مسلمان کی کہ وہ ایک ایک طریقے سے سوتے ہیں اور پھر اس کے سائنسی فائدے ہمیں اب پتا چلتے ہیں چودہ سو سال بعد اگر ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں اس کے سائنسی فائدے ہمیں اب پتا چلتے ہیں کہ مسلمان کی تہذیب میں جو چیزیں ڈال دی گئی تھیں وہ روحانی فائدے تو الگ ہیں سائنسی فائدے اب پتا چلتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے اسلام کی چیزیں ہمیں آپشنز ہمیں جو دیے گئے ہیں اسلام کے اندر ہمیں لباس کا آپشن کہ ہم ایک مسلمان کو کس طرح کا باوقار لباس پہننا ہے کیسے ستر پوشی کرنی ہے مسلمان کو جس طرح کا لباس عطا کیا گیا یا پھر مسلمان کو جس طرح کی تہذیب عطا کی گئی وہ کسی اور تہذیب کسی اور مذہب میں عطا نہیں کی گئی تو ایک ایسی باوقار شخصیت صرف اور صرف تہذیب کو اپنی تہذیب پر عمل کر کر ہی بنا جا سکتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم بہت قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ایسا روشن دین دیا کہ جس کو پا کر اور اس پر استقامت سے چلنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی روشنی عطا کرتا ہے اور جس طرح سے دیگر ماشروں میں بھی جب کبھی کوئی ایسا مسلمان جاتا ہے کہ جس نے اپنی تہذیب کو پوری طرح سے اوڑنا بچھونا بنایا تو اس کا وقاری الگ نظر آتا ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ اگر پروگرام میں گفتگو جاری رہے گی اگلے سوال کے ساتھ آپ سے بھیلوں گی مختصر سے بریک کے بعد میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل اور اثر حاضر کے مسائل کے حوالے سے نوجوان نسل جو دراصل ہماری مستقبل کی میمار ہے اور جس کی ذہنی اور جسمانی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اس نشنمہ میں چونکہ ہماری جو ریاستی سطح پر جو معاملات ہیں ان کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے اگر اس حوالے سے مکمل سہولیات فراہم نہیں کی جاتی تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی جو ذہنی اور جسمانی نشنمہ اس پر کیا فرق پڑتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں سہرکش ہم یہ بنیادی طور پر ایک ریاست کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر جب ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں اور اسلامی ہی حکومت ہو تو بہت سی ایسی رسپونسبلیٹیز ان پر آئید ہوتی ہیں اپنے نوجوانوں کی صحت اور ماحول کی بہتر فراہمی کے حوالے سے کے بعد آپ آئیں تو ایک لیڈرشپ سٹریٹ لیول کی ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دانہ ہیں پڑھے لکھی ہیں باشعور ہیں ان کی ذمہ داریاں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں آپ دیکھیں تو کتنی ایسی ہے جو کتنے پرسنٹ ہیں جو پڑھے لکھی ہیں تو تین فیصد اور پانچ فیصد ملتے ہیں اگر آپ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں اس تین فیصد کی تو گویا اللہ نے آپ کو کریم بنایا ہے تو اب اس کریم ہونے کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے تو پھر اس جگہ پر نوجوانوں کی تربیت کی ذمہ داری اس سٹریٹ لیول پر آتی ہے کہ ان کی صحت بھی بہتر ہو ماحول بھی بہتر ہم انہیں دے سکے آپ دیکھیں تو ہمیں نظام زندگی وہ عطا ہوا جسے ہم جب مکمل کہتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ طرز حیات عطا کیا ہے جس میں جو صحت کا زامن ہے ذینی اور جسمانی آپ دیکھیں تو غزہ کیا میرے آقا علیہ السلام نے استعمال کی خجور اور دودھ انتہائی سادہ غزہ جو آج بھی سائنس مانتی ہے پھر آپ دیکھیں تو ہمیں نظام تحارت اتا کیا اور نظام تحارت اتنا خوبصورت نظام ہے جو آپ کی مکمل صحت کی زمانت دیتا ہے جسم کی صفائی وضو پانچ وقت کا غسل کی ایک لازمی تاقید پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھیں تو لباس صاف سترہ ہونا اپنے گھر اور معاشرے اور ماحول کو صاف سترہ رکھنا تو ایک صفائی کو نصف ایمان قرار دے کر مسلمان کو ظاہراً اور باطناً اس تحارت کا عادی بنا دیا اور ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہی یورپ جو تھا وہ حیرت سے دیکھتا تھا مسلمانوں کے علاقوں کو جو اتنے صاف سترے ہوا کرتے تھے وہاں اس وقت غسل کرنے کا رواد نہیں ہوتا تھا بدبوددار علاقے ہوتے تھے یورپ کے جبکہ مسلمانوں کے ایک ایک شہر میں اتنے ہمام ہوتے تھے کہ مسلمان اتنی تحارت کا خیال رکھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی ایک شناختی علامت من کر رہ گئی تھے پھر آپ اور دیکھیں تو نظام تحارت سے آگے بڑھیں تو نماز نماز کیا ہے ایک طرف تو آپ اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ کو روحانی طور پر آپ کی گروت ہوتی ہے اس اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو عشاء کی نماز کی سترہ رکتیں رکھ دی گئیں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد جب وہ سترہ رکتیں کیام رکوع اور سجود انتہائی خوشو خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کی ایکسرسائز بھی ہے پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کی یاد مبارکہ پر نگاہ ڈالے تو آپ تین اندازی اور تلوار بازی اور نیزہ بازی کے مقابلوں کو ہاں جی ایک جسمانی سرگرمیاں دی جاتی تھی کہ جس سے بچوں میں ایک ٹیم ورک میں کام کرنا ایک ذہنی طور پر بہتر ایک نشو نما کا ہونا پھر جسمانی فیزیکل ان کی گروت بہتر سے بہتر ہوتی تھی اور اس کی جگہ ہم نے کیا دے دیا ان کو موبائلز اور لیپ ٹاپ میں اتنا بیزی کر دیا کہ انہیں جسمانی اس ایکسرسائز کا وقت ہی نہیں ملتا پھر آپ دیکھیں تو سال میں ایک بار ہم ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے پوری بوڈی کی آپ کی اوور آلنگ ہو جاتی ہے جیسے آپ کسی مشین کو اوور آل کرواتے ہیں تو ایک نئی فریش ہو جاتی ہے بلکل بہینی اسی طرح سے روزے کے ذریعے ایک جسمانی صحت ملتی ہے کہ آپ وہ میدہ آپ کا آرام کرتا ہے جگر اچھے طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے آج سائنس اور طب بتاتی ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں روحانی فوائد الگ اور فیزیکل فائدے الگ سائنسی فائدے الگ اور آپ آخرت میں اپنے فائدے خود جمع کر رہے ہیں گویا اس نظام کو اپنا لینے سے نبی کریم علیہ السلام کے اور پھر آپ دیکھیں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا پانی پینا تو تین بار سانس لینا اور سانس پانی کے اندر نہیں چوڑنا آپ نے یہ سب چیزیں کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دونے ٹھیک ہے کیا ایک سنت مبارکہ وہ عطا کر دی بلکل اور ریاست کوئی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جو جس اہلیات ان کو نیڈ ہے وہ ضرور ان کو دی جائیں ان کے علاقے میں تیریش ایک اگر مجھے جملہ کہنے دے کہ ایک گاڑیوں کب بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ہاں سہلاب جس سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے سائیکلنگ کو بڑھانا چاہیے جیسے پہلے مشابل ہوا کرتے تھے مقابلے ہوا کرتے تھے اب اسے تبزہ مقابلین جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول نے آج بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں اور اس کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی طیب آپ کی طرف آنگی جب ہم اس ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ہماری نوجوان نسل کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے چیدہ چیدہ میں جاؤں گی مسائل پر آپ ضرور ہوتنے لاتے ہیں یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے جہاں فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں ہم فوائد کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور نقصانات کو تو قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے اب اگر ہم فوائد کی بات کریں تو اسلام ہمیں خود علم کے حصول کا حکم دیتا ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نے اسے ہمارے لئے آسان بنا دیا ہے صرف ایک کلپ کلک کے اوپر ہمارے سامنے جو ہمیں انفرمیشن چاہیے اس کا بھنڈار موجود ہوتا ہے چاہے ہمیں سائنسی حوالے سے دینی حوالے سے دنیاوی حوالے سے کوئی فیزکس ہے میچ سے کچھ بھی ہے ہمیں اس کی نالج اگر چاہیے کوئی ایک ٹاپک چاہیے تو اس کے حوالے سے چیدہ چیدہ ہمارے سامنے وینڈوز ویب سائٹ وغیرہ کھل جاتے ہیں اور ہمیں اس کی انفرمیشن مل جاتی ہے یعنی تعلیم تعلیم لحاظ سے یہ اچھا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے صحیح پوزیتیو استعمال لیکن یہی انفرمیشن ٹیکنالوجی خرافات کی طرف بہت زیادہ ہمیں لے جا رہی ہے آپ دیکھیں ایک نوجوان کے ہاتھ کے اندر موبائل فون موجود ہوتا ہے جس جو سوشل میڈیا کے روپ میں اس کے پاس وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہر وقت موجود ہے اب اس سوشل میڈیا میں فیس بک ہے وٹس اپ ہے ٹویٹر ہے انسٹائگرام ہے اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جس میں انفرمیشن تو کم یلغار زیادہ ہے اور انٹی اسلامی چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ ہیں یعنی جو چیزیں ہمیں اسلام سے دور کرتی ہیں یہاں پر جو انٹی اسلامی لوگ ہیں جو اسلام سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہیں وہ ہماری نسلوں کے اندر اپنی تہذیب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ فیس بک کھولتے ہیں آپ ایک سٹیٹس پڑھتے ہیں جو بھی ونڈو پر آتا ہے کہ ماں کے بارے میں کوئی آپ پروگرام کوئی چیز پڑھتے ہیں آپ اسے لائک کر دیتی ہیں پر برابر والے روم میں بیٹھی ہوئی اصل میں ماں اس وقت آپ کسی تکلیف کا شکارے پریشانی کا شکارے ہم یہ چیز نہیں دیکھتے پھر وقت کا ضیا ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں وقت جایا ہو رہا ہے قوت ارادی ختم ہو رہی ہم کوئی پروڈکٹیف کام نہیں کر رہے نوجوان نسل قوت ارادی سے ختم ہو گئی ہے مطلب محنت سے تو بالکل آری ہو گئی ہے آپ دیکھیں ایک وہ وقت بھی تھا جب محمد بن قاسم نے سترہ سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے باب الاسلام بنایا تھا یہاں پر اسلام کا پرچم لہ رہایا تھا آج یہ ملک پورا اسلامی ملک ہے یہاں پر مسلمانوں کا ڈیرہ ہے یہاں پر مسلمان موجود ہیں اکثریت میں کس کی وجہ سے محمد بن قاسم ایک سترہ سال کے نوجوان کی وجہ سے یعنی نوجوان کی اس قدر اہمیت ہے اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے آج کا سترہ سال کا نوجوان کیا اس بات کو سوچ سکتا ہے کیا اتنا آلہ کوئی چیز سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے تو یہ ہے ہمارے اندر قوت ارادی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے پھر اس نے ہمارے اندر جنریشن گیپ کو بھی create کر دیا ہم جو چیز ٹیکنالوجی میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا بالفرض ایک لڑکی ہے جو سوشل کرائم سائبر کرائم کا شکار ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ ماں باپ کو صرف یہ پتا ہے کہ اس کے پاس ایک موبائل ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی کہ وہ کس چیز کا شکار ہے تو یہ جنریشن گیپ جو ہے نہ والدین کو اولاد کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے موبائل پر کیا چیز دیکھ رہے ہیں انفورسنٹلی انفورسنٹلی جو جیدہ جیدہ مسائل آ رہے ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں سر ایک فیرس جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ماں باپ اور بچوں کے ماں بین دوری ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ انفورسنٹلی جو بظاہر تو فائدے کے لیے ہمارے زندگی میں آئی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں بچے ہر وقت اپنی پسند کے معاملات دیکھنا چاہ رہے ہیں اور چونکہ ان کا ذہن ان کو اس طرف لے کے جا رہا ہے وہ وقت ہے نا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان کے کہتے ہیں جب انسان نوجوان یا جوان ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کے پر یلغار ہوتی ہے سوچوں کی جس طرح سے ابھی آپ فکری انتشار کی بات کر رہے ہیں جو اس سے متعلق بھی نہیں ہے آپ دیکھیں تو ہر سٹیپ زندگی کا جب آتا ہے اس وقت جب وہ بندہ فیز کرتا ہے تو وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے گزرے لیکن اب ایک چھوٹا بچہ وہ بلوغت کی وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے تباہی اور بروادی لے کر آ رہی ہے مطلب وقت سے پہلے وہ اس کو اس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں اس طرف نہیں جانا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ان چیزوں کو اور ان کو اپناتا چلا جا رہا ہے تو جس سے نقصان ہو رہا ہے ایک ذینی پستی بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر وہ جسمانی گروت اس کی ہو نہیں رہی تو اسی ایک ہی جگہ سٹل بیٹھا ہوا ہے اور مستقل لگا ہوا ہے پھر اور کیا اس کے لیے گیمز کیا ہیں ویڈیو گیمز اب ایک سال ڈیر سال کے بچے کو میں دیکھ رہی ہوں وہ موبائل اٹھاتا ہے اور اپنے پسند کے کارٹونز لگا رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا بٹن دبانا ہے کون سی گیلری میں جانا ہے کیا کرنا ہے وہ ایچ انڈ ایوری تنگ سے اس کو آشنا ہے اس کو پتہ ہے اور آپ دیکھیں تو بچوں کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے سماتے ہیں ان کی وہ تاثر ہونی وہ ہر وقت انہوں نے ہیڈ فونز لگا رہا ہے آپ دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان مطلب کبھی سوچ سننے میں بھی نہیں آتا تھا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے آج آپ دیکھیں کتنے واقعات ایسے سننے کو آتے ہیں سترہ سال اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال کی عمر کے بچے کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گئے اور اس قسم کے حادثات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ناظرین یہ سب چیزیں ہیں جو آج اسر حاضر کے مسائل ہیں اور نوجوانوں کو درپیش ہیں نوجوان نسل کو درپیش ہیں لیکن وہ چونکہ اس سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں لیکن ان کو آگاہی کس نے دینی ہے آپ نے اور ہم نے یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے معاشرتی طور پر بھی اور فیملی کے طور پر بھی یعنی اگر آپ کے اپنے بچے ہیں اگر آپ کے بھانجے بھانجیا ہیں اگر آپ کے کزنز ہیں اور آپ شعور کی اس عمر میں ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اسر حاضر کے ان مسائل کے سے آگاہ کریں اور پھر ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی سکھائیں تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میری پہچان جاری ہو ساری رہے گا مگر ایک مختصر نوجوان اور اسر حاضر کے مسائل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا بچوں کے ہاتھ میں آگیا ہے اس میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے بچے چونکہ پوری طور پر صحت مند نہیں رہتے اور جب وہ صبح جاگتے ہیں تو اپنے تمام کاموں کو چاکو چوبند ہو کر نہیں کر پاتے اس لیے کہ پورا فال ہونا زندگی میں آپ کے جسم کا بہت ضروری ہوتا ہے پورے دن کے کام کے لیے اپنے موبلائز ہونا ہوتا ہے اپنے ایک کے بعد دوسرا کام کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ رات بھر آپ جاگتے رہے آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا اپنی نظر کا بھی کام خراب کیا اور اس کے علاوہ ذہن میں بھی ایک خیالات کا حجون جمع ہو گیا اور صبح جب آپ اکھتے جو نوجوان ہے وہ مکمل طور پر میٹریلسٹک ہو گیا اس حوالے سے میں چاہوں گی کیونکہ مادیت کی سیلگار کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی قدروں جو میں کہنا چاہوں گی کہیں دب کے رہ گئی ہیں اس حوالے سے ضرور بات کریں دیکھیں سہیدیش ازل سے یہ آ رہا ہے کہ حق اور باطل کی آبزش رہی ہے ہمیشہ سے پھر آپ دیکھیں تو دو طرزیں طرزیں فکر کام کرتی ہے ہر لمحہ ایک ہے جسے ہم روحانی کہتے ہیں اور ایک ہے مادہ پرستی کی سوچ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے روحانی فکر وہ ہے جس میں بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میرا رب راضی ہو جائے اور میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ اچھا کام کرنوں اور جو مادہ پرست سوچ ہے اس میں کیا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے ہم مٹیریلسٹک جب ہو جاتے ہیں مادی ترقی ہمیں ظاہری ایک خوشحالی اور بڑی ایک سامنے نظر یہی آ رہا ہے چکا چوند اس کی نظر آ رہی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے یہ مادی ترقی مگر اس کے نیچے جتنی گندگی اور جتنی غلازت پائی جاتی ہے اس پر ہم نگاہ نہیں ڈالتے تو یہ مادہ پرست جو سوچ ہے اس کا کیا ہے میراج کیا ہے اس میں مقصود کیا ہے ایک روحانی فکر تھی جس میں مقصود اللہ اور اللہ کے رسول کی خوش اس میں مقصود ہے زندگی کی ایاشی تأیش پرست ہوتے چلے جانا اور اپنے لئے ایاشی کا زیادہ سے زیادہ سامان کریدنا اور یہ ایک میراج پائی جاتی ہے اس کے اندر جس میں مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں مادے کو اس سب کچھ سمجھنا اس دنیا کو سب کچھ سمجھنا دنیا کی ایاشیوں کے لئے وقت گزارنا اور اس کے تگودوں میں لگے رہنا جائز اور ناجائز سے نکل جانا اب حملہ کیسے ہوا مسلمان کیوں مادہ پرست ہو گئے ہم جب تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مسلمان چونکہ براہ راست اس کے عقائد پر حملہ ہوتا تھا یا اسے کہا جائے کہ نماز چھوڑ دو تو مسلمان مضبوط ہو جاتے تھے ہم کیوں اپنی تحضیب کو چھوڑیں ہم کیوں نماز کو چھوڑیں ہم ہمارے عقائد پر کوئی بات کیوں کریں کیونکہ ہم ہمیشہ سے اسلام جب سے آیا غالب ہونے کے لیے آیا اور ایک غلبے کی قوت اور طاقت رکھتا تھا تو اس کے لیے جو مغربی طاقتیں تھیں تاہوتی طاقتیں ہم جنہیں کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ براہ راست عقائد پر بات نہ کرو براہ راست عبادات پر بات نہ کرو بلکہ نظام ایسا دے دو جس میں وہ مادہ پرست ہوتے چلے جائیں اور اس کے لیے جو ٹرمانالوجی استعمال ہوئی سیکولرزم سیکولرزم کیا ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے صرف اسلامی تہذیب پر حملہ کیا جا رہے اس کے ذریعے مسلمان مسلمان نہ رہے یہ نہیں وہ کہتے کہ یعودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ ہندو ہو جاؤ نہیں وہ کہتے ہیں فقط اس کے اندر سے اسلام نکل جائے یہ فاقہ کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اس کے بدن سے روح محمد نکال دیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیں مسلمان رہ جائیں اسلام نہ رہیں ایک یہ طریقہ ہے جو اب ہم سیکولرزم کا نام ہم سنتے ہیں میں سیکولر ہو گیا ہوں سیکولر کیا ہے کہ لا دین ہو گیا ہوں استغفراللہ استغفراللہ کہ اس کا ایمان اور یقین متزلزل ہو چکا ہے پھر اس کے بعد ہم نئی جو اسطلاح آ رہی ہے وہ ہے مارڈرنزم کی کہ ہمارا تعلق نہیں ہے ہم بنیاد پرستے نہیں ہیں تو یہ ٹرمانالوجیز اتنی ڈالی گئی ہیں مسلمانوں کی اندر کہ وہ برکہ ہوڑتی ہے تو وہ شرمندگی محسوس کرے داڑی رکھے تب شرمندگی محسوس کرے کیوں کیوں کہ شاعر اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور اسے مکمل طور پر مادہ پرست کرنے کے لیے ایک اور جو عملہ کیا گیا کہ اس بازار کی سب سے سستی متہ آیا تو وہ عورت ہے عورت کو کاسمیٹکس اور پالرز کا اتنا شکار کر دیا گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون تیار ہوتی ہے جب پالرز سے آپ ایک دلن کا سوچیں وہ کتنی نمازیں اس کی ضائع ہوتی وہ جب تیار ہو کر جاتی ہے نظام تحارت تباہ ہو گیا نظام سلات تباہ ہو گیا نظام حلال و حرام پر زد پڑی براہ راس اقائد پر اب بات نہیں ہوتی مگر بتدریج مادہ پرست بناتے ہوئے اسے حسینوں جمیل کر کے پیش کرتے ہوئے اس سے نماز بھی چھڑوا دی گئی اور عورت جو درسگاہ تھی بچوں کی نئی نسل کی اسے خیال ہی نہیں کہ وہ بتدریج کس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے مادہ پرستی دور ہو تو تین چیزوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے ایک ماں ایک معلم اور ایک میڈیا اگر یہ تین سٹرانگ ہو گئے کہ ہمیں اپنی فکر دینی ہے ہمیں اپنی تہذیب کی بالا دستی کا یقین دلانا ہے ہم نے بچوں میں یقینی نتائج ڈالنے ہے تو انشاءاللہ وہ لذیب فرق پڑے گا اور اس چیز کی تبدیلی نظر آئے گی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی اکثریت دین اور دینی تعلیمات سے دور ہے ابھی ہم بہت ساری گفتگو بھی کر رہے ہیں میں چاہوں گی اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ناظرین میرے ساتھ موجود ہے طیبہ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے بالکل یہ ایک نوجوانوں کیلئے خاص طور پر لمحے فکریہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول بٹھیں وہ اس بات کو بھول بٹھیں کہ وہ دنیا میں کیوں ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے پیدا کیا کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں معرفت حاصل کریں جانیں کہ ان کا پاک رب کون ہے جس نے انہیں پیدا کیا جس نے انہیں تخلیق کیا وہ کتنی خوبصورت ہستی ہے اس چیز کو بالائے تاک رہ کر نوجوان نسل صرف اور صرف اپنا فیوچر سوچتی ہے کہ ہم فیوچر بنا لیں ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ نوجوانوں کا فیوچر بن جائے اور بچے بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بن جائے وہ اس چیز کو نہیں جانتے اس احساس سے محروم ہیں کہ وہ فیوچر اور ان کا پریزنٹ وہ دونوں ہی اس پاک رب کے ہاتھ میں ہیں جس کو وہ بھول کرو اور چاہے اب آپ بات کریں دین سے دوری کی یا پھر آپ بات کریں کہ وہ دنیا میں کس طرح سے عمل کر رہے ہیں انہوں نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر لیا ہے دین کو الگ اور دنیا کو الگ جبکہ دنیا میں رہنے کے طریقہ دین ہی سکھاتا ہے یعنی دین اور دنیا دونوں الگ نہیں ہیں اس کے درمیان توازن قائم کر کے نہیں چل پا رہا آج کا نوجوان کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات سے دین سے دین پر عمل پیرا ہونے سے آری ہے دور ہے اس میں کردار ماں باپ کا اور اساتزہ کا ہے ماں باپ اپنی اولاد کو بتاتے نہیں ہیں کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ بنا کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں چن کر پسندیدہ لوگوں میں ڈال کر ہم پر احسان کیا ہے اللہ رب العزت نے پھر آپ دیکھیں ماں باپ نہیں سکھاتے کہ اگر اس دین سے دور ہو جاؤ گے تو کتنی محرومیاں محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ اپنا وقار اس دنیا میں کھو دو گے یہ بات والدین کا فریضہ ہے سکھایاں سادزہ کا فریضہ ہے اور جیسے بازیزان نے کہا کہ ہماری میڈیا کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اب کیو ٹی وی کی طرح سے جیسا یہ چینل ہے اس کے ذریعے ایک سوچ پہنچ رہی ہے اس سوچ کو بقاعدہ اس سوچ کے اوپر تفکر بھی کیا جائے اور اس بات کو آپس میں دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے شیئر کیا جائے ان دینی تعلیمات کو جو ہم نے سنی جو دیکھی اب آپ دیکھیں تو جب نوجوانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں یا اس طرح تو وہ جواب دیتے کہ بعد میں دیکھا جائے گا یعنی بڑھاپے میں دیکھا جائے گا وہ دین کو محض بڑھاپے کے لیے مختص کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اب یہ بڑھاپے کے لیے ہیں جبکہ شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری کہ جوانی کی توبہ پیغمبروں کا شیوائے اور عبادت کا لطف جوانی میں آتا ہے جوانی میں آتا ہے جوانی اکمل طور پر ایک وہ وقتیں جو آپ کی آپ طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے یعنی آپ کے زندگی کا حسین ترین وقت اچھا وقت جو ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سودہ اس بہترین وقت میں ہی کیا جائے کیونکہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بہتر ہے بڑھاپے میں تو شیخ صادی فرماتے کہ بڑھاپے میں تو جو بھیڑیا ہے وہ بھی توبہ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے لیکن مسلمان کا یہ شیوہ ہے مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا بہترین وقت اللہ پاک کی عبادت میں لگا ہے اللہ پاک کو رازی کرنے میں لگا ہے دین کی خجمت میں لگا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کیا پیغام دینا چاہیے گی دیکھیں کہ جو ہمیں فیل ہو رہے ہیں نوجوانوں میں جو کمی مل رہی ہے کہ وہ اپنی ان قائد اور اس چیز پر یقین نہیں رکھ رہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے تو ہم عمل پیرا بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ماچس جلائی جاتی ہے تو پتہ ہوتا کہ جلاتی ہے تو ہاتھ دور رکھتے ہیں بہت نہیں جب یہ پتہ ہوگا جب یہ یقین بڑے گا کہ ایسا ہو کر رہے گا اگر آج ہم گناہ کریں گے تو اس کی ہمیں سزا لازمان ملے گی اور اگر ہم اچھا کریں گے تو اس کی جزا ہمیں ملے گی تہبہ جیسے بات کرتی فیوچر کی تو ایک کل کا فیوچر نہیں اصل فیوچر تو وہ ہے جس کا روزی محشر حساب دینا ہے ہمیں اور پھر ہمارے اصل جی زندگی شروع ہونی ہے تو ہم اگر اس کو مدن نظر رکھیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی یاد رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات برحق ہے قرآن مجید کا ہر حکم برحق ہے اور اس برحق ہونے پر یقین دلان ہے ہمیں اپنے بچوں کو جب یہ یقین بڑھے گا تو عمل بھی ان کا بدل جائے گا پھر ایک بہت اہم ضرورت ہے نیک لوگوں کی صحبت کی ان صحبتوں سے انسان بدل جاتا ہے جب ساتھ والا دین پر عمل پیراہ ہو رہا ہوں تو اپنا بھی دل چاہتا ہے کہ ہاں ہم بھی عمل کریں اس کی خیر و برکات کو لے سکیں بلکل بہت خوبصورت پیغام کیا پیغام دینا چاہیے آپ باجی جان نے اتنا اچھا وہ پیغام پہنچا دیا کہ ہمیں کس طرح سے ان چیزوں سے دور رہنا ہے آپ خود بھی ماشاء اللہ نوانے میں چاہوں گی آپ کی طرف سے بھی کوئی بہترین پیغام جائے بلکل میں چاہوں گی کہ یہ جو آج کل ہم ہر ٹرینڈ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی نیا ٹرینڈ نکل جائے ہم بنا سوچے بنا تفکر کیے تفکر مسلمانوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے ہر چیز کو سوچ کر سمجھ کر تدویر بنا کر اس پر عمل کرتے ہیں آج کل جو ٹرینڈ نکل جائے چاہے پہننے اورنے میں چاہے کھانے پینے میں چاہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے میں مسلمان آنکھے بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو اس کو چھوڑا جائے دوسرا میں ایک پیغام دینا چاہوں گی اب کیو ٹی وی کے توسر سے بھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ حیات کو بلکل نہیں پڑتے نہ دیکھتے نہ مائے بتاتی ہیں نہ سکول کالجز میں اس کی تعلیم دی جائے بلکل اس کی تعلیم دی جائے کیونکہ وہی اصل ہے وہی حق ہے اسی تعلیم انہی کے سوانہ حیات کو اس موڈل کو دیکھ کر ہی ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر تشکیل دے سکتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمیں آگاہی دی اللہ کرے کہ ہمارے تمام ماں باپ اس پروگرام کو سنیں اور وہ بچے جو آنے والے دنوں میں کل خود ماں باپ کے فرائسر انجام دیں گے وہ بھی ان کو سنیں اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے مسائل کو سمجھیں اس لیے کہ جب تک ہم ان کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں ہم ان کا حل تلاش نہیں کر سکتے اور یہ جو زمین ہے جو سنگے مرمر کی طرح ہے اس پر کہتے ہیں نا سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے تو یہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت نازک ہوتا ہے اس نازک دور میں ہمراہی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے اچھے دوست بنے تاکہ آپ انہیں بتا سکیں سمجھا سکیں کہ ہم کون ہیں اس لیے کہ قوم جو بنتی ہے وہ مذہب سے بنتی ہے مذہب ہے تو سب کچھ ہے اور اگر مذہب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جب آپ ان کے اندر یہ چیز پینٹریٹ کر دیں گے ان کے اندر اتار دیں گے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی آج ماں باپ کو یہ تو پریشانی ہے کہ ہم نے ان کی تعلیم کے لیے کتنا پیسہ جمع کرنا ہے ہم نے انہیں کون کون سے کالیجز میں کون کون سے سکولوں میں داخل کروانا ہے ہم نے انہیں کون کون سے ہاسٹلز میں بھیجنا ہے ہم نے ان کے آگے آنے والی مستقبل کے زندگی کے لیے کتنا پیسہ جمع کرنا ہے لیکن کبھی یہ سوچا کہ اثر حاضر میں ہمارا جو بچہ ہے اس کو مزید اپنی تربیت کے لیے یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس طرف بھی توجہ دینا ماں باپ کا کام ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیجئے ان کے مسائل کو سمجھیں سنیں انہیں کالیٹی ٹائم دیں تاکہ آنے والے دنوں میں ایک بہترین معاشرہ ہمارے سامنے ہو اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ایسا ہی ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اور پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر ہمیشہ کی طرح معافی کی طلبگار ہوں اپنی میزبان ساری شک کو دیجئے گا اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی